ذرا سوچو کیا ہوگا اگر تم بینا کھانے اور پینے کے ایک بندگاری میں پھنس جاؤ اور وہاں سے تمہارا باہر نکلنا impossible لگے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ہماری آج کی کہانی اس کہانی کے شروعات میں ہمیں ارجنٹینا کی کیپیٹل بیونیس ایریز کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر چاروں طرف ہائی سیکیورٹی ہے ہمیں یہاں کانٹے دار تار دکھتے ہیں ساتھ ہی جگہ جگہ پر کیمراز لگے ہوتے ہیں اور انہی کیمراز کے آگے سے ایک لڑکا گزرتا ہے جس کا نام کین ہے اس کے بالکل سامنے ایک ایسیوی گاری ہوتی ہے وہ چپ چاپ آگے چلا جاتا ہے اور کچھ ہی دور جا کر وہ رک جاتا ہے دراصل یہ ایک چور ہے وہ گاری کے پاس آتا ہے اور اس کا دروازہ کھول کر اس کے اندر چلا جاتا ہے دراصل کین گاری کو نہیں بلکہ گاری کی امپورٹنٹ چیزوں کو چڑانا چاہتا ہے سب سے پہلے وہ میوزک سسٹم کو اکھارتا ہے اور پھر ڈیشورڈ میں رکھی قیمتی چیزوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ گاری کی پیچھے والی سیگ پر پشاب بھی کرتا ہے اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو وہ گاری کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا اسے یہی لگتا ہے کہ وہ آسانی سے دروازہ کھول لے گا لیکن پوری کوشش کرنے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلتا وہ اب بھی زیادہ پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ دوسرا دروازہ تو کھل ہی جائے گا وہ دوسرے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھی لوکٹ ہوتا ہے اور اب اس کی پریشانی تھوڑی تھوڑی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اب بھی کین پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ گاری کے فرنٹ گلاس کو توڑ کر باہر نکل سکتا ہے وہ اپنے پیروں سے فرنٹ گلاس کو توڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن اتنا کرنے کے بعد بھی گلاس نہیں ٹوٹتا اور اب اس کی ٹینشن تیرے تیرے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے وہ گاری کا ٹائر کھولنے والا ٹول نکال کر فرنٹ ششے پر کئی بار مارتا ہے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس لیے وہ لوک والے دور کے پلاسٹک کو کھولتا ہے اور جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے باہر کرتا ہے لیکن گولی ٹکرا کر اس کے پیر پر لگ جاتی ہے یہاں ہمیں پتہ جلتا ہے کہ اس گاری کے سب ششے بلٹ پروف ہیں وہ اپنی ٹی شٹ اتار کر اپنے پاؤں کے زخم پر باندھ لیتا ہے تب ہی وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور وہ اسے آواز دیتا ہے اور وہ گاری کے پاس آ جاتی ہے اور گاری کی سائیڈ ونڈو پر اپنا چہرہ دیکھ کر لپسٹک لگاتی ہے اس کے بعد وہ جانے لگتی ہے کین زور زور سے چلانے لگتا ہے لیکن وہ اس کی آواز نہیں سنتی دراصل یہ پوری کی پوری گاری ساؤنڈ پروف تھی ساتھ ہی اس گاری کے شیشوں سے باہر تو دیکھا جا سکتا ہے لیکن باہر سے اندر کچھ نہیں دیکھتا یعنی کین اس گاری میں بری طرح سے پھنس چکا ہے اب وہ اپنے فون سے اپنی بیوی کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تب ہی اس کا فون بیٹری لو ہونے کی وجہ سے آف ہو جاتا ہے یہاں پر کین کو سخت پیاس لگی ہوتی ہے اس لئے اس کے پاس جو پیپسی کی باٹل ہوتی ہے وہ اس سے ساری کی ساری پیپسی پی لیتا ہے اب آہستہ آہستہ رات ہو جاتی ہے کین کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے اس لئے وہ دور کے گلاس پر ٹھہرے پانی کو چاٹنے کی کوشش کرتا ہے کسی طرح سے وہ رات اس گاری میں گزار دیتا ہے اور اگلی صبح وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور گاری کی میوزک سسٹم کو دوبارہ لگا کر میوزک پلے کر دیتا ہے جس سے وہ کچھ دیر کے لیے سکون میں آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میوزک اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اور اسے ایک آل آتا ہے ایک آل ہوتا ہے ڈاکٹر اینڈرک کا جن کی یہ گاری ہے وہ کین کو بتاتا ہے کہ گاری اس کی ہے جس میں اس نے بہت ساری سیکیورٹیز لگا رکھی ہیں باہر سے نہ تمہیں کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ تمہاری آواز سن سکتا ہے اور ساتھ ہی گاری پوری طرح سے بلٹ پروف ہے اس گاری سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے وہ ہے نیچے ٹینک سے لیکن اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں اس گاری کو بلاسٹ کر دوں گا کیونکہ ٹینک کے نیچے میں نے ایکسپلوسیو لگا رکھا ہے ڈاکٹر اسے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ اس کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن میری بیوی اور میری گرینڈ چائلڈ میرے ساتھ رہتے ہیں ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ اسے بہت خطرناک بیماری ہے اور چند مہینوں تک اس کی موت ہونے والی ہے لیکن کین کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اسے دمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے اسے فری نہ کیا تو وہ اسے اور اس کی فیملی کو ختم کر دے گا کین اسے کہتا ہے کہ اب مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے مجھے یہاں سے باہر نکالو اور ساتھ ہی فون کٹ ہو جاتا ہے اور گاری کا ایسی اپنے آپ یہ آن ہو جاتا ہے اور گاری کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے اور یہاں پر کین کامپنے لگتا ہے اور اپنی ٹی شٹ پہن لیتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں تھنڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی اس کے ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں اور اس کے پاؤں پر زخم اب انفیکٹڈ ہو چکا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ جان سے جاتا ڈاکٹر اے سی بند کر دیتا ہے اور یہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے وہ دیکھتا ہے کہ ایک پولیس والا کار کے پاس آ رہا ہے اس کے اندر ایک امید جاگتی ہے وہ چلا کر اسے آواز دیتا ہے لیکن پولیس والا نہ اسے دیکھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے دراصل وہ اس گاری کا چلان کاٹنے آیا ہوتا ہے کیونکہ گاری نو پارکنگ میں گھری ہوتی ہے پولیس والا گاری کے چلان کو فرنڈ ششے پر رکھ کر چلا جاتا ہے کین ابھی ہر امید کھو چکا ہوتا ہے تب ہی اس کے اندر دوبارہ سے امید جاگتی ہے جب وہاں ایک چور آتا ہے اور گاری کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پروسی لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہیں اور چور وہاں سے بات جاتا ہے لیکن پولیس یہاں آ چکی ہے گاری کے آس پاس کئی لوگ ہوتے ہیں وہاں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اندر کوئی بھسا ہوا ہے وہ سب کے سب وہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہاں کین کو ڈاکٹر کا کال آتا ہے ڈاکٹر اس کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتا ہے کین اسے بتاتا ہے کہ وہ اس دنیا کے رولز کو نہیں مانتا یہاں کے امیر لوگ غریبوں کو کچلنا چاہتے ہیں اور وہ کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا اسی لیے وہ چوری کرتا ہے جیسے اس کے فادر اور گرینٹ فادر کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی گن پوائنٹ پر رکھ کر بھی اسے یہ کام کرنے سے منع کرے گا تب بھی وہ یہی کام کرے گا اور اب ڈاکٹر کو اس کا یہ جواب اچھا لگتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ گاری کی پچھلی سیٹ پر ایک پائپ ہے جس کے اندر گاری کو صاف کرنے والا پانی ہے اور تم اس پانی کو پی سکتے ہو یہ سنتے ہو جلدی سے پائپ نکالتا ہے اور ایک بوٹل کو بھڑ لیتا ہے حلانکہ اس پانی میں کیمیکل بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر ایک ہی گھوٹ میں سارا پانی پی جاتا ہے ایک اور دن گزر جاتا ہے اب اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ کین کے دماغ پر بھی اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے وہ فیزیکلی اور منٹلی بہت کمزور ہو چکا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بکا ہوتا ہے اور اس لیے وہ اب کاغذ کھانا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد اسے پھر سے پیاس لگنے لگتی ہے اور اب اس کے پاس اپنا یورن پینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا اور اسے مجبوری میں ایسا بھی کرنا پڑتا ہے تب ہی ڈاکٹر کی کال آتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ گاری کی ڈیش بورٹ میں ایک چاکلیٹ پڑی ہے تم اسے کھا سکتے ہو کین جلدی سے اس چاکلیٹ کو نکالتا ہے اور کھا جاتا ہے اس کے بعد اس کی باڈی میں تھوڑی سی انرجی آ جاتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر کی دوبارہ سے کال آتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے گھر گیا تھا جہاں میں تمہاری بیوی اور بچے سے ملا میں نے انہیں بتایا کہ تمہاری لوٹری نکلی ہے ایک لاکھ ڈالر کی میں نے انہیں تمہارے کام کے بارے میں جھوٹ بتایا اور انہیں ایک لاکھ ڈالر دے دیئے کہ اب وہ اپنا نیا گھر خرید سکتے ہیں اور اب وہ نیا گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں یہ سن کر کین کو بہت دکھ ہوا کہ ڈاکٹر اب اس کے گھر تک جا پہنچا اب کچھ دیر بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ گاری کے سٹارٹ پٹن کو بار بار دباتا ہے اور گاری سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن پہلے ہی گاری بیک گیر پر لگی ہوتی ہے وہ گیر بدلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گیر نہیں بدلتا اور وہ پوری سپیڈ سے گاری کو پیچھے لے جاتا ہے اور گاری دیوار سے ٹکرا جاتی ہے اور تب ہی گاری کی ائر بیکس کھل جاتے ہیں جس سے اسے چوٹ نہیں لگتی لیکن اس سے گاری کا پچھلا ششہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ گاری سے نکل کر پاس ہی کہ پیٹرول پمپ پر جا کر چیزیں کھانے لگتا ہے اور تب ہی وہاں سیکیورٹی گارڈ آ جاتا ہے وہ کین سے کہتا ہے کہ پہلے اسے ان کے پیسے پی کرنے ہوں گے کین کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس لئے وہ گن نکالتا ہے اور اسے مار دیتا ہے پر تب ہی اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اب بھی گاری کے اندر ہوتا ہے اب اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے اس کے اندر بالکل بھی انرجی نہیں ہوتی وہ اپنی گن سے اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے کہ تب ہی گاری کی لائٹس اپنے آپ جل جاتی ہیں اور اس کے سامنے ڈاکٹر ہوتا ہے ڈاکٹر فون سے اس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ گاری کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کین کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس پر حملہ کر سکے گاری کے اندر آ کر وہ کین کو بتاتا ہے کہ مجھے اٹھائیس بار لوٹا گیا اس لئے میں نے ایسی گاری بنائی ہے جس کے اندر میں کسی بھی چور کو پھنسا سکوں اور اب تم پھنس چکے ہو اور یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے اس کے بعد ڈاکٹر کسی کو کال کرتا ہے اور کین کو موقع مل جاتا ہے وہ ڈاکٹر پر شوٹ کر دیتا ہے اور گاری سے نکل کر رینکتے ہوئے آگے ورنے لگتا ہے کیونکہ اب اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ باگ کر یا چل کر یہاں سے جا سکے لیکن ڈاکٹر کو گولی چھو کر گزری ہوتی ہے اور وہ پوری طرح سے ٹھیک ہوتا ہے وہ کین کے پاس آتا ہے اور اس کو مارتے ہوئے اس سے گن چھین لیتا ہے اور ایک بار پھر سے کین کو گاری کے اندر لے جانے لگتا ہے لیکن گولی کی آواز سے وہاں پولیس آ جاتی ہے اور ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے لیکن ڈاکٹر کین کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور پولیس کو بتاتا ہے کہ یہ ایک چور ہے اور اس نے میڈی گاری چھوڑانے کی کوشش کی ہے لیکن پولیس والا اسے کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا کچھ دیر بعد وہاں ریپورٹرز اور پولیس کی اور بھی گاریاں آ جاتی ہیں اور انہی میں ایک پولیس آفیس آر آتا ہے جس کا نام این ای ڈیو ہوتا ہے دراصل وہ آپ ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر سے بات کرتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کی بھی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ پولیس والے اپنا کام اچھے سے نہیں کرتے اور اس کا نقصان عام لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں وہاں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں سے آدھے لوگ ڈاکٹر کی سائٹ پر ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کین کو مار دے اور آدھے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کین کو فری کر دے لیکن یہاں پر جو ڈیٹائر پولیس آفیسر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو قانون اپنے ہاتھ میں لے لے سے منع کرتا ہے وہ بہت ساری باتیں بولتا ہے جس سے ڈاکٹر کنونس ہو جاتا ہے اور کین کو چھوڑ دیتا ہے وہ ڈاکٹر خودگاری میں بیٹھ جاتا ہے وہ اپنے موبائل پر ایک ٹائمر چلاتا ہے اور پھر وہاں بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے دراصل پیٹرول ٹینک کے نیچے لگے ایکسپلوسیو کو بلاسٹ کر دیتا ہے وہیں کین کو دکھایا جاتا ہے جو پوری طرح سے سیڈ ہوتا ہے پولیس اسے ریسٹ کر لیتی ہے اور سارے لوگ ڈاکٹر کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ٹھیک تھا جو وہ کر رہا تھا بلکل ٹھیک کر رہا تھا اور یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا سبق ہے کہ وہ کم سے کم اس بورے ایونٹ کے بعد اپنا کام اچھے سے کرے گی اور سٹریٹ کرائم کو پوری طرح سے کنٹرول کرے گی اب یہاں سے کین کو ہسپیٹر لے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر کیس چلے گا اور اب تک اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان کی اسے سزا ملے گی یہ فلم میں ایک سچے ایونٹ پر بیس ہے امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اب ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں